گئے تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا مقام کتنا ہے اوچا امام زادوں کا مقام کتنا ہے اوچا امام زادوں کا حرم حسین ہی رکھ لیں غلام زادوں کا لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا ذرا ایک عاشق مولا کائنات مجمع سے کھڑا ہو کر کے ایک نعرہ تو بلند کرے ذرا جواب دیجئے ماشاءاللہ جواب دیجئے نحن ڈیو بلایی خواهر سب بھائی کہہ رہے ہیں یہ شیر دوبارہ پڑھ پڑھ سب بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ شیر دوبارہ پڑھ دیا جائے آپ کا کیا خیال ہے تو کیا جنہوں نے سبان اللہ کہا وہ دوبارہ بھی کہیں گے کیا جنہوں نے ماشاءاللہ کہا وہ دوبارہ بھی کہیں گے کیا جنہوں نے انام دیا وہ میرے امام نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا زور سے دینے والا ہے سچا وہ شیر پڑھتا ہوں سید صاحب طبعہ بھی کہنا ہے وہ شیر پڑھ دیا جائے سننے کے مقام کتنا ہے ہوجا امام زادوں کا بھرم حسین ہی رکھ لے غلام زادوں کا لگا کر نعرہ حیدر حلال زادوں نے لگا کر نعرہ حیدر حلال زادوں نے لگا کر نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رز کھول رہا ہے ایک علی کے نام کنارہ کتنے شجرے کھول رہا ہے حضرات جن کو خانکاہوں سے تربیت نہیں ملتی دربدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنانِ حیدر کا ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنانِ حیدر کا ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی آئیے حضرات اس خطیب کے حضور پہنچیں علم جس کی پہچان ہے اخلاص جن کی شناخت ہے اردو زبان جن کی قنید ہے خطیبِ ایشیاو یورپ فصیح اللسان بائی ذل بیان ناشیرِ مسلکِ عالی حضرت شہدادِ مالکِ ذلفکار شہدادِ حیدرِ کررار جنابِ حضرتِ سیدی سرکار حضرتِ لاما اشاہ سید شباہ حکمیہ صاحب قبلہ قادری جن ہنٹا شریف کی بارگاہ میں حرفِ التماث پیش کیا جائے اور ارس کیا جائے کہ حضورِ والا کرسی خطابت کو زینت بخشیں ہم سامعین کو شادگام فرمائیں آپ سے گزارش کروں اپنے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں اٹھائیے اور ایک نعرہ پلند کیجئے نعرہِ تکبیر میاں کوئی لیڈر نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے کوئی لیڈر نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے جو خوشی دلی کے محبوبِ الہی دیں گے سریاوہ والوں نامِ سرکار پہ نامِ سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھائے رکھئے آپ کے حق میں یہ محشر میں گواہی دیں گے تو ذرا آلِ رسول کی موجودگی میں رسولِ پاک کے نام پہ ہاتھوں کو اٹھائیے ایک عظیم خطیب ایک عظیم شخصیت پہ استقبال کیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت رحمتِ دعالم کانفرنس خواجہ کا ہندوستان عشق محبت عشق محبت فیضانِ حضورِ تاج شریعہ فیضانِ سرکارِ سابرِ پاک حضور سید شباحت میاں صاحب کی بلا قادری سنیوں کی حسین ریلی میں عشقِ مرشد ہے دل کی تھیلی میں سریعہمہ والوں اہلِ سنت کے دو اصاصے ہیں اہلِ سنت کے دو اصاصے ہیں ایک کی چھوچھا میں ایک پرائلی میں زندگی ہے نبی کی زندگی ہے اگر سارے لوگ یہ آواز بلند کر دیں تو بات بن جائے گی ماشاءاللہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی عشق کر لو یہاں منکرو چار دن مر کے ترسو کے اس مر کے ترسو کے اس زندگی کے لیے اور میاں صلحہ کلی نبی کا نہیں سنیوں سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے ماشاءاللہ ہم اب یہ چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا اور شگفتہ آپ کے چہرے پر اور شگفتگی نظر آ جائے آپ کے چہرے پر اور مٹکراہت نظر آ جائے آپ پہلے سے اور زیادہ بیدار ہو جائیں رات کا یہ حصہ تقریباً ایک بچ چکے ہیں اس حصے میں آپ کو ہندوستان کے یا دنیا سنیت کے ان عظیم لہجوں سے ملقات کرنا ہے جن کے لیے دنیا سنیت اپنی پل کے بیشائے ہوئی ہے ذرا سا اپنے آپ کو تیار کر لیں ذرا سا اپنے عشق کی چنگاری کو اور اور تیز کریں ذرا ہاتوں کو اٹھائیں اور ایک مرتبہ حضور کو دل سے پکاریں اور کہیں یا رسول اللہ اور محبت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو اب کچھ مصرے پڑھ دیتا ہوں یہاں سے جہاں یہ مصرے مکمل ہوں گے انشاءاللہ جناب سیف رضا واحدی آپ کے قریب ہو جائیں گے جو علماء اکرام حضور صحیح صاحب بیٹھیں علماء یعقوب صاحب جناب حضرت عصد اقبال صاحب بھائی صالحین یہ تمام لوگ بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں دیارے یار کب دیکھوں گا یہ صدمہ نہیں جاتا اگر کہیں کہیں سے مدینہ شریف کی حاضری کا جذبہ پیدا ہو تو وہیں وہیں سے اپنی آواز کو بلند کیجئے گا دیارے یار کب دیکھوں گا یہ صدمہ نہیں جاتا تلپتا ہے کچھ ایسا دل کے بہلایا نہیں جاتا تیارے یار کب دیکھوں گا یہ صدمہ نہیں جاتا تلپتا ہے کچھ ایسا دل کے بہلایا نہیں جاتا تلپتا ہے کچھ ایسا دل کے پہلایا نہیں جاتا اور جنابِ ہنزلانے جنگ میں یہ کر دیا ثابت نبی پہ جان دینے کے لیے سوچا نہیں جاتا جنابِ ہنزلانے جنگ میں یہ کر دیا ثابت نبی پہ جان دینے کے لیے سوچا نہیں جاتا یہ علماء اکرام، یہ شوراء اکرام امبا شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں ناپ کے چار مصرے پڑھنے کو جی چاہتا ہے آپ کے اچھی سماعتوں کو دیکھ کر آپ کی سماعتوں کی منصفانہ عدالت تک ناک کی چار مصرے پڑھتا ہوں اور درستہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں کاش مجھ کو بخش دیں اتنا شرف بس یا نبی یہ ہیں جنابِ حضرتِ اویس مشاہدی ابھی پچھلے دس پندرہ دن پہلے یہ مصرے میں نے کوٹ کیا میرے پاس ناک کے اس وقت کس سے اچھے مصرے نہیں ہیں کاش مجھ کو بخش دیں اتنا شرف بس یا نبی آپ کے قدموں سے دل ہوتا رہے مس یا نبی کاش مجھ کو بخش دیں اتنا شرف بس یا نبی آپ کے قدموں سے دل ہوتا رہے مس یا نبی جی میں آتا ہے کہ اپنے دل کے دو تکڑے کروں جی میں آتا ہے کہ اپنے دل کے دو تکڑے کروں اور بنا دوں آپ کے نالین اقدس نالین اقدس یا نبی بہت بہت شکریہ اچھے مصرے ایسے ہی سنے جاتے ہیں جیسے آپ نے سنے ہیں جنابی حضرت عصد اقبال صاحب جنابی صاحب رضا واہیدی بیٹے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ایک دیوانہ حضور کا وہاں سے کھڑے ہو کر ایک نعرہ بند کر دے تاقی صاحب رضا واہیدی کے حوصلوں کو اڑان مل جائے وہ سمجھ جائے ماشاءاللہ جواب دیجئے ماشاءاللہ جواب دیجئے ماشاءاللہ جواب دم لگائیں دم لگائیں ماشاءاللہ جواب دیوانہ ادھر سے حضور کا کھڑا ہو جائے اور ایسا لگے ایک دیوانہ حضور کا ماشاءاللہ زندہ بار فرشتے جن و بشر کیا تمام پڑھتے ہیں شجر حجر بھی نبی پر سلام پڑھتے ہیں یہ فیض نات نبی کا نہیں تو پھر کیا ہے کروڑوں لوگ رضا کا کلام پڑھتے ہیں یہ فیض نات نبی کا نہیں تو پھر کیا ہے کروڑوں لوگ رضا کا کلام پڑھتے ہیں ایک نعرہ میں لگاتا ہوں آپ جواب دیجئے نعرہ تکبیر ترہ ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت رحمت عالم کانفرنس خواجہ کا ہندوستان مسلکِ آلہ حضرت ماشاءاللہ جنابِ ہواوں کی دہلیس پہ چلاق روشن کرنے والا عظیم سنہ خان جنابِ حضرتِ سیف رضا واحدی ناک کے شیر سنائیں گے چلے جائیں گے ناک کے شیر سنائیں گے زور سے بولیے ناک کے شیر سنائیں گے رنگ محفل میں جمائیں گے ہم تو تیار ہی بیٹھے ہیں شہادت کے لیے کربلا والے بلائیں گے موسیقی موسیقی